بسم اللہ الرحمن الرحیم ورد ناظرین میرے نام ناصر گندل ہے آج گندل کو پف مارکٹنگ بلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت پر حاضر ہوں آپ کو بتا ہے یہ تقریباً ایک سال پہلے بیری اٹون کی منجمنٹ نے ملک ریاض صاحب نے بیری اٹون پشاور کے حوالے سے خبریں آئی نوٹفکیشن جارے ہوا کہ جی وہاں پہ لینڈ لے لی یہ ہو گیا یہ انہوں سے ہی ہو رہے ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ رہی ہیں وہ تقریباً کوئی جتنے بھی ریجسٹریشن والے ڈیلر سے سب سے کسی سے دو کروڑ اٹھایا کسی سے پانچ کروڑ دس کروڑ بیس کروڑ روپے اٹھایا اور اس کے بدلے میں ان کو فارم دیئے اور فارم جو ہے اس کی ایک فارم کی جو مالیت تھی وہ میرے خیال میں 75-80 ہی ازار روپے تھی وہ لوگوں کو فارم دیئے مارکیٹ کے اندر وہی ڈیلر بھائیوں نے وہی فارم جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر نوے ہزار کا ایک لاکھ روپے کا ایک لاکھ دس ہزار روپے کا مارکیٹ کے اندر کلائنٹ کو سیل کیا یہ کہہ کر سیل کیا کہ بھائی یہ والا فارم آپ کا اڈجسٹ ہوگا بوکنگ پراسس کے اندر اور آپ کو بچت ہو جائے گی اور اسی فارم کے تھرو آپ کا بوکنگ پراسس ہوگا یہ فارم آپ کا بوکنگ فارم بھی ہے اور آپ کا ڈسکورڈ فارم بھی ہے تو معاملات چلتے رہے پھر بعد میں مسائل جو ہے وہ بنتے رہے بیریٹون اس وقت آپ کو بتا ہے زیر اطاب ہے بہت سارے مسائل میں چیزوں میں ایسا ایسا ان کی مسائل کچھ حال بھی ہو رہے اور کچھ خبریں جو ہے وہ تھوڑی ٹھیک نہیں بھی ہیں اب پیش بیریٹون پشاور کے حوالے سے جی ایک نوٹس جو ہے بیریٹون کے منیجمنٹ نے جاری کی ہے جس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بیریٹون انتظامیہ نے اپنے موزز کسٹمر کی سہولت کے لیے پشاور فارمز کی مرجر پالیسی کا اعلان کی ہے ایسے کسٹمرز جو کہ بیریٹون راولپنڈیس سامباد لاہور اور کراچی کے کسی پروجیک میں ریزیڈنشل یا کمرشل پرورٹ کے مالک ہیں اور وہ پالیسی کے ذریعے اپنے بقاید ایڈجیس کروا سکتا ہے جس کی تفصیل یہ ہے تو اب یہ تفصیل تو جی چلیں میں نے آپ کو دے دی آپ نے یہ سن بھی لی آپ اس میں اڈجیس سے ایک تو یہاں پہ میں میریٹون منیجمنٹ کا شکریہ بھی دا کرتا ہوں کہ کم از کم جن لوگوں نے انویسمنٹ کی تھی ان کو نقصان نہیں ہوگا اب دیکھیں نا وہی پچھتر اسی دار پیلو فارم جو ہے وہ ریزیڈنشل پلوٹ کے اندر ایک لاکھ پچاس دار روپے کا اڈجیسٹ ہو رہا ہے اور کمرشل پلوٹ کے اندر دو لاس روپے کا اڈجیسٹ ہو رہا ہے تو کم از کم یہ تو میں میریٹون کے منیجمنٹ کو ملک ریاض صاحب کو ان کے بیٹے اور جتنے بھی ان کو یہ میں دعا دوں گا کہ بھائی آپ نے یہ قدم آپ نے اچھا اٹھایا کہ کم از کم لوگوں کو نقصان نہیں دیا اور جن لوگوں نے پچھلے دو چار سال پہلے ریل سٹیٹ مارکیٹ کے اندر انویسمنٹ کی تھی ان کو تو ففٹی پرسنٹ نقصان ہوگا ہے جس بندر پچاس لاکھ کی کہیں دی انویسمنٹ کی تھی اس کی وہ انویسمنٹ جو ہے وہ پچیس تیس لاکھ میں آگئی ہے تو بیریٹون نے آپ کی انویسمنٹ جو ہے وہ ڈبل کر دی ہے قسم کا یہ تو ان کا شکریہ بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیڈ نیوز یہ ہے کہ یہ فارم بیریٹون کے منیجمنٹ نے ابھی جو اڈجیسٹ کرنے کا انہوں نے بات کر دی ہے نوٹس جو ہے انہوں نے دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیریٹون پشاور جو ہے وہ بننا مشکل ہو جائے گا اگر بنے گا بھی سی تو اس کی بعد میں پالیسی آجے گی فیل آدھ مجھے لگتا ہے کہ بیریٹون کے منیجمنٹ بیریٹون پشاور بنانے کے جکروں میں نہیں ہے اگر وہ ہوتی تو یہ والا فارم جو ہے وہ آپ کا ایڈر اڈجیسٹ نہ ہوتا اس کی بوکنگ تھوڑا اور انتظار کر لیتے لیکن اس کی بوکنگ میں اڈجیسٹ ہوتا تو مزید اس کے بارے میں بیریٹون کی کوئی بھی نئی پالیسی آتی ہے چیزیں آتی ہیں وہ انشاءاللہ اس یوٹیوب چینلن کو پر شیئر کریں گے جو جن ہوسنگ سوسائٹیز کے ہمارے پاس تھوڑی بہت انفرمیشن آتی ہے وہ ہم لوگ اس یوٹیوب چینلن کو پر شیئر کرتے ہیں اب ہر انفرمیشن ہماری ایکوریٹ بھی نہیں ہو سکتی اب میں کہوں کہ میں ریال سٹیٹ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ اکلے پول لوں اور جتنا ریال سٹیٹ کا مجھے پتہ ہے کسی بھائی بعض اوقات مسٹیک بھی ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کو آپ نے پکڑنا نہیں ہے آپ نے میں جو بھی بات کر رہا ہوں اس کی کئی اور سے بھی تصدیق اپنی لازمی کیا کریں اور ریال سٹیٹ کے بارے میں جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ بھی ضروری نہیں کہ آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں کسی اور شہر کے اندر اب ریال سٹیٹ سیکٹر جو ہے اس کی ایک اور طریقہ کار ہے اچھی شہر کے اندر اور طریقہ کار ہے وہاں پہ کچھ اور ٹائپ کی پروڈیکٹ جو ہے وہ زیادہ سیل ہوتی ہے تو میں جب ریال سٹیٹ اسلامباد رہولپنڈی کی بات کر رہا ہوں تو مجھے یہی کا ایکسپیرینس ہے تو اسی طرح کوئٹہ شہر کے اندر میں گیا تھا وہاں پہ کچھ اور طریقہ کار ہے ریال سٹیٹ کے تو موس ویلکم ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہتی ہے ویڈیو کے ساتھ کونٹیکٹ نمبر موجود ہوتا ہے آپ ہم سے رابطہ کریں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سروسید دیں گے بہت بہت شکریہ